اسلام علیکم انہلو دوستو پانچ رفیل فائٹر جیٹس کا پہلا بیچ انڈیا پہنچ گیا ہے اور سوشل میڈیا پر کئی ویک سے یہ بحث جل رہی ہے کہ کیا یہ انڈیا کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا اگینس پاکستانی جی ایف سیونٹین اور چائنیز جی ٹونٹی سٹیلت ایر سپریورٹی فائٹر کے اگینسٹ اور کیا انڈیا کو اس خطے میں ایر سپریورٹی حاصل ہو گئی ہے یا کی نہیں تو آئیے سب سے پہلے ان تینوں پلینز کی سپیڈ، کاؤسٹ، ریٹ آف کلائم، رینج، ایویونکس، ریڈار اور بیانڈ ویجول رینج کیپیبلٹیز پر بات کرتے ہیں ان کا کمپیریزن کرتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ اس کی سٹرٹیجک ایمپورٹنس کیا ہے اور پاکستان اور چائنہ کے پاس اس کا توڑ کیا ہے اور انڈیا نے آخر رفیل ہی کیوں چوز کیا سب سے پہلے کاؤسٹ کی بات کرتے ہیں انڈیا نے فورتھ جنریشن رفیل کے لیے 243 ملین ڈالرز پر یونٹ پے کیے ہیں جو ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر سے بھی کہیں زیادہ ہیں جو کہ ففتھ جنریشن فائٹر جیٹ ہے چائنہ کی بات کریں تو چائنیز جی ٹونٹی جو کہ نہ صرف ففتھ جنریشن فائٹر جیٹ ہے بلکہ ایس آلسو لوڈڈ ویچ سٹیلتھ اٹیک اور اس کی کاؤسٹ 110 ملین پر یونٹ ہے اور فورتھ جنریشن جی ایف سیونٹین بلک ٹو کی کاؤسٹ اپ ٹو تھٹی ٹو ملین ہے اور بلک ٹھری کی کاؤسٹ اپ ٹو فورٹی ملین پر یونٹ ہو سکتی ہے ٹاپ سپیڈ کی بات کریں تو رفیل کی ٹاپ سپیڈ میک 1.8 ہے یعنی دو ہزار دو سو دیس کلومیٹر اور پاکستانی جی ایف سیونٹین اور چائنیز جی ٹونٹی دونوں کی جو سپیڈ ہے وہ میک ٹو ہے یعنی دو ہزار چار سو ستر کلومیٹر پر آور تو اس لحاظ سے سپیڈ کے لحاظ سے رفیل جو ہے وہ جی ایف سیونٹین اور جی ٹونٹی دونوں سے کم تر ہے رینج اور ریٹ آف کلائم کی بات کریں تو تینوں پلینز کی کامبیٹ رینج اور ریٹ آف کلائم میں کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے ایویونکس کی بات کریں تو تینوں پلینز میں ہیلمٹ ماؤنٹی ڈسپلی موجود ہے یہ ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو نہ صرف پائلٹ کی سیچویشنل اویرنس کو بڑھاتی ہے بلکہ پائلٹ سر گھما کے ہی ٹارگٹ کو انگیج کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ تینوں پلینز کے اندر سرچ اور ٹریکنگ سسٹم بھی موجود ہے جو ریڈار کی بات کریں تو تینوں جیٹس ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ارے یعنی کہ سٹیٹ آف دی آرٹ آئیسا ریڈار جو ہے اس سے ایکوپٹ ہے which is not only resistant to jamming بلکہ beyond visual range پر targets کو identify کرنے اور multiple targets کو lock کرنے کا کام بھی کرتا ہے اب بات کرتے ہیں بی وی آر میزلز کی اور یہ بہت important ہے تینوں ہی جیٹس بی وی آر capability رکھتے ہیں لیکن when it comes to بی وی آر میزلز تو انڈیا کے پاس جو longest range والا air to air میزل موجود ہے وہ یو ایس میڈ ایم رام ہے جس کی maximum range 180 کلومیٹر ہے اور رفیل کے ساتھ package میں جو air to air میزل آیا ہے اس کی maximum range 150 کلومیٹر ہے اور جو رشیان آر 77 میزل ہے اس کی range صرف 100 کلومیٹر ہے جبکہ پی ایل 15 بی وی آر میزل جو چائنا جی ٹونٹی میں یوز کر رہا ہے اور اب پاکستان بھی جی ایف سیونٹین بلک 3 میں یوز کرنے والا ہے اس کی reported range 300 کلومیٹر یعنی کہ 300 کلومیٹر ہے اور definitely یہ اصل game changer ہے کیونکہ آج کل dog fight کا زمانہ نہیں ہے بلکہ beyond visual range پر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ fight کون جیتے گا اور reports یہ بھی آرہی ہیں کہ رفیل کے آنے سے پہلے ہی پاکستان نے چائنا سے پی ایل 15 میزلز ایکوائر کر لیا ہے جو جی ایف سیونٹین بلک 2 کے اندر ایکوپ کیا جا رہے ہیں سب سے پہلی لوجک تو یہ ہے کہ 5 رفیلز آر نوٹ گوئنگ تو شفٹ دہ بیلنس آف پاور اور پھر کسی بھی ایر فریم کو یا ٹیکنالوجی کو انڈیکٹ کرنے میں ٹیکٹکس بنانے میں ڈاکٹرائنز سٹیٹیجیز بنانے میں جیت کی کیپابیلٹیز کے مطابق پائلٹس کو ٹرین کرنے میں اور منٹینس کا پورا سسٹم بنانے میں ایک وقت درکار ہوتا ہے اوورنائٹ کوئی بھی نیو پلین کسی بھی ایر فورس میں پورٹنٹ فورس نہیں بن جاتا جیسے مک ٹونٹی ون کی بات کریں تو انڈیا کے پاس سکسٹی فائی وار کے اندر ہی مک ٹونٹی ون موجود تھے لیکن وہ کچھ نہیں کر پائے تھے کیونکہ ان کے پاس ایک ایمپل ٹائم تھا اس ٹیکنالوجی کو انڈیکٹ کرنے میں اور پائلٹس کو مک ٹونٹی ون پر ٹرین کرنے میں سیکنڈلی آج کل بی وی آر کا زمانہ ہے جو ایڈورسری کو پہلے دیکھ کر مزائل فائر کر دے اسی کا پلڑا بھاری رہتا ہے ٹونٹی فرس سنچوری ایریل کمبیٹ میں موسٹ آف تا ٹائم سو پی ایل فیفٹین ایٹ و ایر میزل کے گیسٹ انڈیا کے پاس ابھی کوئی بھی میزائل نہیں ہے سو پاکستان اور چائنہ کو اس وقت انڈیا پر ایر سپریورٹی حاصل ہے اور یہ نام بھی مانے تو یہ ایٹلیسٹ آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ ایک ویلیٹی جو ہے وہ تینوں کنٹریز کو حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایل فیفٹین کو یوز کرتے ہوئے پاکستان اور چائنہ رفیل کو انڈین ٹیرٹری میں ہی دیسٹرائی کر سکتے ہیں تھرڈلی چائنہ کے گینس پاکستانی جی ایف سیونٹین بلوک بلڈنگ ٹیکنالوجی پر بنا ہے اور ہر پانچ سال کے بعد اپگریڈز آ رہی ہیں جی ایف سیونٹین میں لیٹسٹ بلوک 3 جی ایف سیونٹین پی ایف میں دوہزار اکیس میں انڈکٹ ہو جائے گا جو رفیل کی ٹکر کا پلین ہے اور بی وی آر میں رفیل سے بھی آگے ہیں اور انڈیا کے 35 پلینز دوہزار اکیس انڈ یا دوہزار بائس کے سٹارٹ میں آئی ایف میں انڈکٹ ہوں گے اور تب تک پی ایف ریڈی ہوگی کیونکہ رفیل انڈین پائلٹس کے لیے ایک نیو ٹول ہے جبکہ جی ایف سیونٹین پاکستانی پائلٹس پچھلے ایک ڈیکٹ سے اڑا رہے ہیں فورتھ ریزن یہ ہے کہ پاکستانی پائلٹس آلڈری کتری رفیل اڑا چکے ہیں اور ان پر ٹریننگ لے چکے ہیں اور ان کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے رفیل کی کیپیبیلٹس کا اور چائنیز کو بھی رفیل کی کیپیبیلٹس کا بہت خوبی اندازہ ہے اور جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیا نے آخر رفیل پلین ہی کیوں چوز کیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بات اصل میں کچھ اور ہے اور انڈین گورنمنٹ جانتی تھی کہ اس کو لینے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا اب بات کرتے ہیں کہ وائی انڈیا چوز رفیل اوور اتر کمپیٹیٹرز دوستو رفیل اور دنیا میں ایجیپٹ اور قطر کے بعد کسی بھی کنٹری نے یہ جیٹس نہیں بائی کیے پھر انڈیا نے ہی آخر یہ کیوں خرید لیا جبکہ ساؤتھ کوریا اور سنگاپور بھی لرفیل کو ریجیکٹ کر کے یو ایس میٹ ایف فیفٹین لے چکے ہیں پہلی بات تو یہ کہ فرانس نے سیٹویشن کا فائدہ اٹھا کر انڈیا کو یہ جیٹس مہنگے داموں بیچے ہیں پھر انڈیا کے پاس آلریڈی فور جنریشن سو تھرٹی موجود تھے پھر ایک اور فور جنریشن فائٹر جیٹ لینے کی لوجک نہیں بنتی تھی کمپیٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سو اس کے پیچھے پروٹیکل ریزن اور کرپشن اپرچونٹی زیادہ لگتی ہے ایس پر انڈیا سورسز اس کو لینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ رفیل کے کمپیٹیٹرز نیوکلئر ویپنز انٹیگریشن الاؤن نہیں کر رہے تھے اور یہ بھی کہ فرانس یون ایسی یعنی کہ یونائٹن ڈیشن سیکیورٹی کانسل کا پرمنٹ میمبر ہے اور ویٹو پاور رکھتا ہے اور یہ ڈیل کر کے انڈیا نے فرانس کو نہ صرف پاکستان کو ڈیفنس ٹیکنالوجی بیچنے سے روک دیا ہے بلکہ ضرورت پڑھنے پر یونائٹن ڈیشن سیکیورٹی کانسل میں پوش کر کے اپنے ہاتھ میں وہ ڈلوائے بھی جا سکتا ہے اور یہ بھی کہ چائنہ کے اگینس سو تھرٹی افیکٹیو نہیں ہوں گے کیونکہ چائنہ کے پاس سو تھرٹی اور سو تھرٹی فائیو آلڈی موجود ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ اس ڈیل کا تھرٹی پرسنٹ پیسہ فرانس واپس انڈیا میں ری انویسٹ کرے گا اور یہ ہوگا بھی ایمبانی فیملی کی ریلائنس ڈیفنس انڈسٹری میں اور ڈیل بھی انہوں نے ہی کروائی ہے اور فرانس مشہور ہے کک پیکس دینے میں دنیا بھر میں ڈیفنس ڈیلز میں پاکستان میں بھی آگاستہ سب مرین سکینڈل سامنے آیا تھا جس میں فارمر پریزیڈنٹ زرداری نے فرانس سے کک پیکس لی تھی تو اب آپ کو اثر وجہ سمجھ آ گئی ہوگی انڈیا کا اتنا مہنگا رفیل لینے کی دوستو ایک کہاوت ہے کہ ایٹس نوت دا گن بٹ دا مین بہائنڈ دا گن دیٹ میٹرز ستائیس فرمری کو انڈیا کا جو سو تھرٹی پلین پاکستان میں گرایا تھا وہ ایڈ سپریورٹی فائٹر جیٹ مانا جاتا ہے اپنی کیپیبیلٹیز کی بنا پر اور وہ بھی نہیں بچ پائے تھا سو اینڈ آف دا ڈے جب آپ سیم جنریشن کے فائٹر جیٹ کی بات کر رہے ہوں تو پائلٹ کی ٹریننگ سٹیٹیجی اور سپورٹ ٹیم کی پروفیشنلزم کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے صرف سلائٹلی بہتر جیٹ کی بنا پر آج کل آپ بیٹل نہیں جیت سکتے دوستو انڈیا اور پاکستان دونوں ففت جنریشن فائٹر جیٹ بنانے پر کام کر رہے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق ٹونٹی تھرٹی تک پاکستان انڈیجنس ففت جنریشن فائٹر جیٹ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا اور انڈیا اگر اس سے پہلے کوئی ففت جنریشن فائٹر جیٹ یو ایس یا ریشیا سے لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہی وہ حقیقی معنوں میں گیم چینجر بات ثابت ہوگی میری طرف سے انڈیا اور پاکستان دونوں ہی کنٹریز میں بسنے والے اور میرے سننے والوں کو بہت بہت جشن ازادی مبارک ہو میں آپ سے پھر ملتا ہوں ایسی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ